آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کردار بھی ویسا رہا ہے کہ جہاں پہ ہم سیاسی محاذ ہو جائے یا معاشرتی محاذ ہو جائے اخلاقی محاذ ہو جائے ہم نے کوئی اچھی کانٹریبیوشن کی ہے سوسائیٹی کے اندر دیکھیں اتر صاحب اس مسئلے کو بھی سمجھنے کے لیے میری بڑی جو ہے وہ واضح ہے سوسائیٹی کیسے بنتی ہے سوسائیٹی کی فوج کیسے بنتی ہے سوسائیٹی کی پولیس کیسے بنتی ہے اور آپ میں اور مجھ میں سے بنتی ہے وہی لوگ ہوتے ہیں جو پاکستانی شہری ہوتے ہیں وہی فوج میں ہوتے ہیں وہی میڈیا میں جاتے ہیں کالجوں سے پڑے ہوئے انیورسٹیو سے پڑے ہوئے بدقسمتی سے ہمارے ہاں تین ادارے برے طریقے سے ناکام ہوئے کوئی اسے تسلیم کرے یا نہ کرے وہ پہلا ادارہ کونسا ناکام ہوا وہ ہمارے گھر کا جو ایک ماحول تھا ماں باپ کی جو تربیت تھی وہ برے طریقے سے ناکام ہو گئی ماں باپ نے بچوں کو تعلیم ترقی کے لیے اور تعلیم دنیا کے معاملات کو اچیو کرنے کے لیے اس میں غلط ہو یا صحیح ہو اس کی تمیز سے ہٹا کے ان کو گریڈنگ ان کو عالی تعلیم دلوانے کی کوشش کی جس سے اخلاقی انطاعت کا آغاز ہوا دوسرا ادارہ ہوتا ہے گھر سے نکل کے تعلیمی ادارہ جہاں بچہ جا کے تعلیم حاصل کرتا ہے آپ کے تعلیمی ادارے بڑے طریقے سے ناکام ہوگئے کوئی کریٹر بیلڈنگ نہیں کر سکے آپ صبر کریں جو میٹرک امتیانات ہوتے تھے تو سینس ٹیچر کو پیسے دینے کے لیے سکولوں میں کہ یہ پریکٹیکل لینے ٹیچر آ رہا ہے آپ سار پیسے کٹے کریں تاکہ آپ کے پریکٹیکل میں نمبر لگ سکیں یعنی یہ ہم نے سکولنگ کی اپنے سکولوں کے اندر اور تیسرہ ادارہ تھا ہم مصد اور ممبر اور آپ کا جو مدارس اس کو ہم کہتے ہیں وہ نفردوں کے مرکز بن گے کوئی دیوبند کے مرکز بن گے کوئی حدیث بن گے کوئی حدیث بن گے کسی نے کہا یہ بریلوی ہوں گے کسی نے کہا یہ قادری ہوں گے کسی نے کہا یہ نشائی ہوں گے ہم تقسیم بے تقسیم کے عمل سے گزرے اور جو اللہ کا گھر تھا اس کے بعد بھی ہم نے لکھ کے لگا دیا یہ فلاں فرقے کی مصد ہے یعنی ہم نے اس کو بھی تقسیم کر دیا اور جو مدارس کی تعلیم میں اس میں بعض لوگ ہمارے دوست سے اتراز کریں گے تعلیم نصاب کے اندر ہم نے دوسرے فرقے کے بارے میں جو ہے وہ ان کے خلاف بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا اس سے کیا ہوا اس سے ایک خلاقی تربیت ہونے کی بجائے لوگوں کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں نفرتیں پیدا ہوتی چلی گئے میں سارے مدارس کی بات نہیں کرنا لیکن موسٹلی آپ کے مدارس جو ہے وہ اس میں یہ ایسا کام چلتا رہا کہ جس کے نتیجے میں آپ سوسائیٹی کے اندر دیکھتے ہیں لڑائیاں ہیں بگز ہے ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہے حتیٰ کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف پتوے لگانا شروع ہو جاتے ہیں جب یہ تینوں اندارے ناکام ہوئے تو اس کے بعد یہ سوسائیٹی بندی اس میں سے لوگ میڈیا میں آتے ہیں اسی میں سے لوگ فوج میں جاتے ہیں اسی میں سے لوگ پولیس میں جاتے ہیں سیول سرورس میں جاتے ہیں جب گھر سے بچہ پڑھ کے یا سکول سے پڑھ کے ایک کریکٹر لے کے نہیں لکلا تو کسی اندارے میں جا کے کیا کام کرے گا وہ اپنے ذات کے لیے مار دھار کرے گا وہ رشوت کو عام کرے گا وہ اختیارات کا نجائز استعمال کرے گا جب ہم نے یہ تربیت نہیں کی تو یہ تعلیم بھی آپ کے جو ہے وہ آپ کے ترقی کا باعث نہیں بن سکی اس کی جو میڈیا میں خرابی آپ کو نظر آتی ہیں کہ سوسائیٹی کی خرابی ہیں میڈیا میں آئے ہوئے لوگ کسی اور جگہ سے اٹھا کے نہیں لائے گے تو اسی طرح جس طرح پھر جو سیاست میں بھی جو ہمیں برائیاں نظر آتی ہیں تو پھر وہ بھی سوسائیٹی کی برائیاں ہم صرف سیاستدانوں کو بلیم نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے میں یہی وجہ ہے لیکن میں چھو ایک ایک جملہ کر کہہ دوں یہی وجہ ہے کہ آپ کیا سیاست بھی جو ہے وہ اس طرح سے اپنا کردار ادا نہیں کر پائی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سیاست جماعتوں کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے وہ یہ اگر چاہیں اتدار میں آکے جو اتدار پر سیاسی جماعتیں آئی ہیں تو کم از کم اتنا ڈیلیور کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں پتہ چلے کہ یہ واقعی اس قوم کا خادم ہے آپ مجھے بتائیے پچاس گاڑی میں چلنے والا قافلہ قوم کا خادم ہو سکتا ہے حکارہ سے دیکھتے ہیں اس کے گاڑز آم آدمی کو سڑک پر چلتے ہوئے مرسائی کے بارے کوئی شاعر کرتے ہیں ہٹ جاؤ بادشاہ السلام کی سواری آ رہی ہے یہ خادم ہو سکتے ہیں یہ حکمران جو ہیں یہ طاقت کے نشم اتنے چور ہوتے ہیں کہ روتے ہو لوگوں کو چلے جاتے ہیں